آپ لوگ جانتے ہیں کباب بناتے تو بہت لوگ ہیں لیکن اچھا بنانا یا نہیں بنانا یہ میٹر کرتے ہیں تو کباب جو ہے کرسپی اور بہت زیادہ مزیدار بنانے کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑی چیز اس کے ضروری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائے کیسے ہوں گے تو آج میں آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کباب کو فرائے کرتے ہیں اور کس طریقے سے مطلب اس کو کس ٹائم پہ اس کو مطلب پلٹنا ہوتا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو میں چلے آپ کو کڑائی میں ڈال کے دکھاتا ہوں یہ میں فرائے کرنے کے لیے تیل پہلی ڈال چکوں کڑائی میں اب کباب ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیں کہ کباب ڈال چکے ہم لوگ بلکل بیچو بیچ ڈال ہے ایک کباب دوسرا تھوڑا سا سائٹ میں اور تیسرا بھی ڈال دیا ہے بھائی یہ فرائے کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ایک تو آپ نے جس طریقے سے سب سے پہلے ڈالا بلکل صحیح طریقے سے وہ تیل کے بیچو بیچ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ بھی ہے دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کیسی ہے تو آج جو ہے بلکل میڈیم ہونی چاہیے اور ایک ہی آج آخری تک رہنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ بلکل میڈیم آج ہے اور آج کی بہت امپورٹنس ہے اس میں اگر اوپر نیچے ہوگا چولے کی آج تو پھر یہ ہے کہ آپ کے فرائے ہونے میں اور کرسپ جو ہوتی ہے اس کی وہ اس طریقے سے نہیں آپائی گی یہ دیکھ رہی ہے ابھی تلا رہے ہیں جب میں پلٹوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کا پیچھے والا سائیڈ آئے چلے اب یہ فرائے اچھا خاصا ہو چکا ہے تو اب میں اس کو پلٹتا ہوں یہ کہ کس طریقے سے پلٹنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے پلٹا چکا ہے اور اس کی آپ کرسپ دیکھیں آپ کو ابھی سے ہی انداز ہو گیا ہوگا کس طریقے کی کرسپ آئیے یہ دیکھیں تینوں کباب پلٹ چکے اب یہ جب نکلیں گے تو میں آپ کو اس کے بعد بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے بھائی یہ دیکھ سکتے کباب ہو گیا ہے فرائے میرے خیال سے تو اب میں نکالنے جا رہا ہوں نیچے تھلکا سا دیکھ لے تو ہوئے یا نہیں ہوئے ہاں یہ ہو چکے تو اب میں نکال رہا ہوں اس کو یہ پلٹ پہ پہلا کباب آئی ہے دوسرا کباب بھی آئی گیا اور یہ اب تیسرا کباب بھی آئی گیا یہ تینوں کی کرسپ چیک کریں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کرسپی کباب بنے آپ لوگوں کو کھانے کا بھی ضرور دل چاہ رہا ہوگا لیکن یہ آپ لوگ نہیں کھائیں گے ہم لوگ خود کھا لیں گے یہ دیکھیں آپ کرسپ کی آواز سنے بس یہ کس طریقے سے آ رہی ہے جب میں نائف کو اس کو اپر سے گزار رہا ہوں تو بہت زیادہ کرسپی کباب ہے ہم یہ بیس سے بریک کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کے اندر کی اس کی وہی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی لگ رہا ہی وہی فرائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا باقی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور کونٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں میں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب ضرور کرنا چینل کو آپ کو تب ہی آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملے گی اور مطلب وہ اپ ڈیٹ ملا کریں گی جو کہ ڈیلی یوز کی ہے کوئی مطلب ایسے ہم لوگ کوئی یونیک چیز نہیں دکھا رہے جو ڈیلی یوز کی چیزیں وہ دکھا رہے اور جس سے آپ لوگ اپروف کر سکتے ہیں وہ دکھا رہے تو سبسکرائب کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے بھئی اللہ حافظ